مسلمان کو پیدار ہونا چاہیے ہمیں تعصب سے نکل کر حق و حقانیت کے پیچھے جانا چاہیے تمام طرح کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں یہ مکتبت و شاملہ علیہ السنت کا چھپا ہوا ہے گیارہ ہزار سے زیادہ اس میں کتابیں موجود ہیں اسی طرح ہمارے ہاں نور کے نام سے سیڈیز نکلتی ہیں اس میں تمام طرح ہماری کتابیں موجود ہیں یا علم کا دور ہے یا تحقیق کا دور ہے اپنے ایمان کو بچانے کا دور ہے کہ رسول خدا اور اہل بائد سے مختلف آدیس نکل آئیں کہ آخری زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا مشکل آئے جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا آئے فرمایا حق کو تلاش کرنا اتنا مشکل آئے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چھوٹی چلے اور اس چھوٹی کو ڈون پاؤ لیکن اللہ نے احسان راستہ بنا دیا رسول خدا نے احسان راستہ بنا دیا اور حق کی پہچان کس کو قرار دیا فرمایا حق علی کے ساتھ ہے یہ مت دیکھنا لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے علی حق کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ حق علی کے پیچھے جاتا ہے جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے شخصیات کا کردار تاریخ میں دیکھو اور جب اس سوچ پر انسان آتا ہے تو انسان کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے کہ آج ہم منتظر ہیں کس کے امام زمانے کے انتظار کا مطلب کیا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اس شخص کی طرح انتظار کریں جو ٹکٹ لیتا ہے اور ویٹنگ لاؤنچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ کب جہاز آئے گا کب بس آئے گی کب ٹرین آئے گی یہ انتظار کا مطلب ہے ویٹنگ انتظار کا مطلب نہیں ہے حدیث سنا ہوں افضل العمال انتظار الفرج بہترین عمل انتظار مولا ہے لفظ ہے عمل اس کا مطلب انتظار ایکٹ ہے ایک عمل ہے انتظار بے عملی کا نام نہیں ہے جو بس کا انتظار کرتا ہے جہاز کا انتظار کرتا ہے وہ کچھ کر نہیں رہا وہ بیٹھا ہوا ہے ویٹنگ میں ہے ہمیں ایسے ویٹ نہیں کرنا جیسے پیسنجر ویٹ کرتے ہیں افضل العمال انتظار عمل ہے تو عمل کی کیفیت ہوتی ہے مثال میں آپ کو کہوں کہ نماز بہترین عمل ہے آپ پوچھیں گے مولانا نماز ہے کیا اگر یہ عمل ہے اس کے کچھ رکن ہوں گے اس کے کچھ ارکان ہوں گے اس میں سجدہ ہے اس میں رکو ہے مجھے اس میں کرنا کیا ہے یہ کوئی خاص ایکٹیوٹی ہے جو مجھے انجام دینی ہے تو معصوم فرماتے ہیں انتظار ایک عمل ہے مولا یہ کیسا عمل ہے مجھے کرنا کیا ہے تو آسان سا معصوم کا جملہ ہے فرما سلمان و مننان احل الویت سلمان ہم احل الویت میں سے ہیں پوچھنے والے نے کہا کہ مولا نہ سید ہے نہ بنو حاشم ہے یہ احل الویت میں سے کیسے بنا تو ہاں فرماتے ہیں جب جب تُو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی کی یاد آتی ہے جب ایک مؤمن شیعہ کو دیکھے اسے کیا یاد آنا چاہیے جب ہم کسی شیعہ جوان کو دیکھیں کیا یاد آنا چاہیے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب تک اور انسان علم کہاں سے حاصل کرتا اس سے سماعت سے انسان علم حاصل کرتا ہے جب تک اپنی سماعت کو پاورفل نہیں کریں گے یعنی جب تک وہ نہیں سنیں گے جو احلوبایت کہنا چاہتے ہیں جب تک وہ نہیں سنیں گے جو امام زمانہ سنانا چاہتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں عارف قازمی کون ہے واقعی میں کون ہوں آپ کون ہیں تو آپ ہیں آپ کی سوچ جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں ہاتھ سے قوے شامعہ سے لسان سے قوے لامسہ سے قوے سامعہ سے سنکا ہے قوے اباسرہ سے دیکھ کر جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے دماغ میں گیا جو آپ نے سنا وہ آپ کے مائنڈ میں گیا جس چیز کو آپ نے محسوس کیا یہ چیز نرم ہے یہ چیز سخت ہے یہ چیز گرم ہے یہ چیز تھنڈی ہے یہ آپ کے اندر معلومات جا رہی ہیں آپ نے سنگا آپ کو پتا چلا فلاں میں خوشبو ہے فلاں میں بدبو ہے آپ نے چکھا آپ کو پتا چلا فلاں چیز میٹھی ہے فلاں چیز گھٹی ہے تو ہم جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں پانچ حواس سے حاصل کر چک کر سن کر دیکھ کر سن کر ٹچ کر کے ہمیں پتا چلتا ہے کس چیز کا علم کتنا تھا تو اب ہی تک پچاس سال کے ہیں تیس سال کے ہیں چالیس سال کے ہیں جو کچھ آپ نے لیا وہ آپ کی سوچ بن گئی آپ نے علی کو لیا علی والے بن گئی فلاں نے فلاں کو لیا اس مکتب کا بن گیا اب آپ سے جو بات نکلے گی وہ وہی ہوگی جو آپ نے حاصل کیا ہے جو آپ نے علم حاصل کی آپ نے مائنڈ میں ڈالا وہی چیز آپ کی سوچ نکلے گی آپ کے اگر میں آپ سے مشورہ لوں گا آپ جب آپ اسی سے دوگے جو ڈیٹا آپ کے ذہن میں آپ اس ڈیٹا سے باہر جائی نہیں سکتے آپ اس علم سے باہر جائی نہیں سکتے اس لئے معصول فرماتے اے مومن اگر اپنے عقل کو مضبوط کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے مضبوط کرو کیونکہ جتنا علم ان کانوں کے ذریعے سے قوت سماعت اور قوت باصرہ کے ذریعے سے تمہارے ذہن میں جائے گا اتنی تمہاری عقل بڑھتی جائے گی اس لئے فرمائے ہر مومن کے لئے ضروری ہے کم از کم دن میں ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھو کم از کم ایک صفحہ تفسیر قرآن کا پڑھو کم از کم ایک صفحہ نہجربل آغا کا پڑھو کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اتنے لوگ ہیں اور سب کا عقیدہ رکھنا آرہا ہے اور عمل کرنا آرہا ہے علی کو امام ماننا آرہا ہے کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا یا علی کہنا آسان آئے لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل آئے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے خط لکھے لیکن کتنے لوگ کربلا میں پہنچے یعنی عقیدہ رکھنا آرہا ہے اس عقیدے پہ عمل کرنا آرہا ہے جب تک اپنی عقلوں کو علم کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے محضور فرماتے تب تک تمہارا عمل مضبوط نہیں ہو سکتا اے مومن تم کتنا اسرگر کلتے ہو اپنی عقل کو مضبوط کرنے پر اور قیامت میں جو ترازو خدا نے قرار دیا ہے وہ ترازو علم کے بنیان پر ہے جس کی جتنی علم زیادہ ہوگی اس کا اتنا مقام بھی اللہ کے قریب زیادہ ہوگا اور بھائی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ ہے یعنی شہر بھی آپ کو دیا گیا دروازہ بھی آپ کو دیا گیا تو علم بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا جتنا علم ہمیں حاصل کرنا لیکن ہم اس علمیں احلوبائیت سے بہت دور ہیں تو فرما علم حاصل کرو گے صرف عقیدہ نہیں علم ہوگا تو عقیدہ کام والا ہوگا اگر احلوبائیت کو مانتے ہو تو احلوبائیت کی صیرت پر عمل کرنا ہوگا